میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پرغیم میں نیکوں کی صحبت کی برکت اور اس کا شرع حکم اور بروں کی صحبت کی نحوست اور اس کے بارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں ان پر کلام چل رہا تھا اور اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا عبرتناک واقعہ ذکر ہو رہا ہے عبرت تو حضرت نوح علیہ السلام کے کردار میں نہیں ہے بلکہ عبرت کا مقام تو آپ کی قوم کا عذاب میں مبتلا ہونا ہے اور اس کی بنیادی وجہ سب سے بڑی وجہ بری صحبت ہے ورنہ علم کی تو کوئی کمی نہیں تھی اگر وہ نوح علیہ السلام کی صحبت میں آجاتے تو علم ہی علم تھا تقوی تھا پرزگاری تھی عبادات پر استقابت ہے گناہوں سے دوری کون سی نعمت تھی جو ان کو حاصل نہیں ہونے والی تھی لیکن اصل میں ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے قیمتی موتیوں کے پاس آنے سے کون سی چیز مانع ہوئی کون سی چیز رکاوٹ بنی وہ ہے بری صحبت یہ گندی صحبت کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں انسان جب گندی صحبت میں تسلسل سے رہنے لگ جاتا ہے تو ذہن کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کیونکہ ذہن کا محور صرف اس بری صحبت کے وہ گندے اثرات ہی رہ جاتے ہیں کہ انہی کے گرد ذہن گھومتا رہتا ہے اور وہ اثرات پر ذہن کو گویا کہ ایک طرح سے کیڈنیپ کر لیتے ہیں اور انسان کو مزید کچھ سوچتے نہیں دیتے اسے کوئی اچھا عمل نہیں کرنے دیتے اسے ایک اپنے سہر میں گویا کہ جادو میں جکڑ لیتے ہیں اور انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے ایسے انہو علیہ السلام کا یہ واقعہ چل رہا ہے کہ جب عذاب نازل ہوا اور پوری دنیا میں سمندر بھر گئے مطلب سنامی آ گیا گویا کہ اور پانی ہی پانی ہو گیا تنو علیہ السلام کی وہ کشتی جو آپ نے اس زمانے میں تیار کی تھی جب دور تک پانی نہیں تھا اور قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے ہوئے کافر سردار آپ کا مزاک اڑاتے تھے اور ان کے جواب میں نو علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ آج تم ہم پر ہس رہے ہو کل ہم تم پر ہسیں گے تو نو علیہ السلام کے مسکرانے سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ اگر آپ چاہتے تو ان پر ہستے تو نو علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد بھی یہی تھا جب آپ نے ان سے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم تم پر ہسیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی ایسے نہیں ہوتے کہ کوئی قوم عذاب میں مفتلا ہو تو وہ پھر کھڑے ہو کے ہسنا شروع کر دیں ظاہری اعتبار سے تو میرا مقصد بھی وہی کہنے کا ہے اور نو علیہ السلام کی بھی کلام کی مراد یہی تھی کہ پھر ایک ایسا موقع آئے گا کہ اگر ہم چاہیں تو تم پر ہسیں گے تو وہ وقت آ چکا تھا اب وہ مطلب ڈوب رہے ہیں ان کے مال و مطا قیمتی دولتیں جو انہوں نے جمع کر رکھی تھی وہ سب پانی کے اندر چلا گیا ہے کسی کے حلق میں پانی جا رہا ہے کوئی ڈوب رہا ہے کوئی اپنے بچوں کو حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو یہی یہ چیزیں دیکھیں بہت سمجھانے والی ہیں آج جس کے ہاتھ میں افرادی قوت ہے جو اپنے پیچھے دنیاوی کچھ سورسز دیکھتا ہے کسی طرح مال ہے دولت ہے منصب ہے وہ اپنے آپ کو نصیحت سے بالکل آزاد اور بیگانہ تصور کرتا ہے اسے سمجھاتے ہیں تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر کیونکہ یہ تمام چیزیں اس کے قلب میں تکبر پیدا کر دیتی ہیں جس کو بعض اوقات وہ خود نہیں سمجھ پاتا وہ سمجھتا ہے چبر موجود ہوتا ہے جو کسی بھی وقت اقدم چنگاری سے آگ بن جاتا ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور دوسرے کو دو منٹ میں زلیل کر کے اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے لیکن پھر ایک موت کا جھٹکہ جب اس کو ملتا ہے جب یہ سارا منصب ساری دولت بیوی یہیں رہ جائے گی بچے رہ جائیں گے ماں باپ بینک بیلنس بڑے بڑے جو اس نے امارتیں تیار کی تھی سب کا سب یہیں رہ جائے گا اور اس کے بعد حسرت کے ساتھ وہ دنیا سے رخشت ہو رہا ہوگا اس وقت احساس ہوتا ہے انسان کو کہ یاری میں نے کیا کر دیا یہ تو مجھ سے سب کو چھن رہا ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں نصیحت کرنے والے صحیح تھے ان کی بات مان لینے چاہیے تھی مجھ سے غلطی ہو گئی لیکن دنیا کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات ہمیں سنبھلنے کا موقع مل جاتا ہے لیکن یہ جو ان معاملات میں غلطی ہوتی ہے اور حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے تو بس پھر اس کے بعد سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا اس لحاظ سے یہ معاملہ بڑا خطر نہ آگی اور موت کا وقت کب آ جائے یہ پتہ نہیں ہوتا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب ان کو موت آئے گی تو اس لئے اب موت کب آ جائے مجھے کب آ رہی ہے مجھے کیا پتہ آپ کو کب آئے گی آپ کو کیا معلوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کا آخری میرا آخری بیان ہو اس کے بعد میں کوئی اور پروگرام نہ کر سکوں اور ہو سکتا ہے آپ یہ آخری پروگرام سن رہے ہو اس کے بعد آپ کو مزید کوئی پروگرام سننے کا موقع نہ ملے تو یہ سوچنا کہ اچھا چلو بات تو صحیح کہہ رہے ہیں انشاءاللہ سوچتے ہیں اس سلسلے میں بھی تو سوچنے کا وقت کسی کو ملتا ہے نہیں ملتا ہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ کل ہمیں موت آ جائے ہمارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو باعطاء الہی یہ بات جانتے تھے کہ کب مجھے میرا انتقال ہوگا بخاری کے صحیح روایت میں موجود ہے کہ آپ نے صحابہ سے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے تو دنیا اختیار کر لے اور چاہے اللہ تعالیٰ کے پاس آ جائے تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا تو ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سن کر رو پڑے تو صحابہ کہتے ہیں جو ساتھ میں تھے کہ ہم نے سوچا سرکار تو ایک شخص کا ذکر کر رہے یہ کیوں رونے لگے تو بعد میں پتا چلا کہ وہ شخص تو خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اپنی بات کر رہے تھے اور ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فورا سمجھ گئے اور اس بات کو سن کر رونے لگے تو پھر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سب سے زیادہ ذہین حضرت ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں یہ بخاری کی روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ جاننے کے باوجود ہمارے نبی کبھی کبھی قضاء حاجت سے فارغ ہوتے تو فوراں تیمم فرمایا کرتے تھے صاحب اکرام علی بن رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو سامنے موجود ہے تو آپ اشارت فرماتے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس پانی تک نہ پہنچ سکو اور اس سے پہلے موت آ جائے تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ اصل میں تعلیم امت کے لئے تھا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ میرے امتی اپنی موت کو بہت قریب محسوس کریں تاکہ موت کے بعد کی تیاری کرنے کے لئے مستعید ہو جائے تو بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام جو اس کشتی میں سوار ہوئے بہتر نفوس خدسیہ جو آپ پر ایمان لائے تھے وہ بھی آ گئے اور جانور کا ایک ایک جوڑا آپ نے جو بری جانور تھے خشکی کے جانور تھے ان کا ایک جوڑا آپ نے رکھ لیا کشتی چل پڑی تو آپ کو نظر آیا کہ آپ کا بیٹا ایک پہاڑ کی چھوٹی پہ کھڑا ہوا ہے کیونکہ پانی اوپر تک آ گیا تھا تو وہ پہاڑ پہ چڑ گیا تو اس کو بلائیا آپ نے میں اس کو دوبارہ ذکر کرتا ہوں وَنَادَا نُوحُ نِبْنَهُ اور نِدَا کی نُوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی وَكَانَ فِي مَعَزِلٍ اور وہ بیٹا ان سے کنارے پر تھا انہیں جدہ ہو گیا تھا کیا فرمائے یا بنیر کم معنا اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا میرے ساتھ سوار ہو جا وَلَا تَكُمْ مَعَلْ قَافِرِينَ اور کفر کرنے والوں میں سے نہ ہو لیکن جب بری صحبت سر چڑھ کر بولتی ہے یہ ہوتا ہے پھر ماں باپ کا سمجھانا بھی برا لگتا ہے کتنے بچے ایسے ہیں جو پہلے سر جھکا کے ماں باپ کا کہنا مانتے بھی تھے سنتے بھی تھے لیکن جب وہ سرکش دوستوں کے ساتھ بیٹھنا شروع ہوئے جو اپنے ماں باپ کو حقارت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر اس بچے میں بھی بغاوت کے اثرات میں مدار ہوئے تو پھر وہ چوڑا ہوگی خڑا ہو جاتا ہے باپ کے سامنے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتو کرتا ہے اس بتمیز کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آج جوانی کے زور میں جو آپ آنکھیں ڈال کر باپ کو اس کی کمزوری کا احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو آپ کی ساری طاقت دو منٹ میں پانی پانی ہو جائے گی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مفلوج کر دے کوئی ایکسا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں اور بستر کے اوپر آپ پڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا ذرا سوچئے یا آپ کو موت آگئی اچانک تو پھر یہ اکڑنا وکڑنا یہ کوئی نفع نہیں دے گا تو یہی ہوتا ہے بری صحبت کا اثر کہ یہ تو ہمارے عام والدین ہیں وہاں تو ایک ایسے والد تھے کہ جو اللہ کے نبی بھی تھے اور تقریباً ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی تھی کس قدر بلند درجات تھے نو علیہ السلام کے لیکن اس نوجوان نے کیا کہا وہ بولا کہ ان قریب میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے مزید سمجھانے کی کوشش فرمائی قالا آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے وہ شخص جس پر اللہ رحم فرمائے بس وہی بچے گا آج تو یہ نہ سوچ کہ کفر کے ساتھ آج تو اس عذاب سے بچ سکتا ہے اگر تجھے اللہ کے رحمت چاہیے تو یہ مان لیا میرا کہنا مان لے اور فوراً اس عذاب سے تو اب بھی بچ سکتا ہے لیکن وہ نہ مانا وحال بینہم الموجو فکانا من المغرقین تو ان کے بیچ میں ایک موج آگئی بہت بڑی سمندر کی موج آگئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا ڈوب گیا اس پر میں تفسرہ کرتا ہوں لیکن پہلے اس کو کمپلیٹ کرلوں کیونکہ بیٹے کا دیکھر پھر آگے تھوڑا سا ہے وقیلا اور حکم فرمایا گیا یا اردب لعی ما اکی اے زمین اپنا پانی نگل جا سارے کو فر حلاق ہو گئے زمین پاک ہو گئے اللہ تعالی نے فرمایا زمین اپنا پانی نگل جا تو پانی اس نے نگلا وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي اور اے آسمان تھم جا اب بارش نہ برسا وَغِيضَ الْمَاءُ اور پانی خوشک کر دیا گیا وَقُدِيَ الْأَمْرُ اور فیصلہ تمام کر دیا گیا یعنی ان کا کام تمام ہو گیا وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی وَقِيلَ مُعْدَلِّ الْقَوْمِ غَالِمِينَ اور فرمایا گیا یعنی اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے یہ بات فرمائی کہ دور ہو جائے ایسی قوم جو ظالم ہیں یعنی یہ ایک نفرت کے جملے سے کہیں دفعہ بھاڑ میں گئے وہ لوگ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بعض اوقات تو دور ہو جائے وہ قوم جو ظالم لوگ تھے وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ اور نُوح نے اپنے رب کو پکارا فقال پس عرض کی ربی اے میرے رب اِنَّبْنِي مِنْ اَحْلِ میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والا ہے وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاکِمِينَ اور تُو سب سے بڑا حکم والا ہے اب بیٹے کے لئے تھوڑی سی سفارش کی کوشش کی قولا اللہ ترین نشات فرمائے یا نُوحُ اے نُوح اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہیں اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح بے شک اس کے کام بڑے ہی گندے قسم کے ہیں غلط قسم کے کام وہ کرتا رہا ہے یعنی سب سے بڑی بات کہ کفر اس نے اختیار کر لیا تو فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم تو مجھ سے وہ بات نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں ہے یعنی اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ آپ ایسے کسی کے بارے میں سفارش نہ کریں جس کے بارے میں اب حتمی عذاب کا ارادہ ہو چکا ہے فیصلہ ہو چکا ہے اِنِّي اَعِذُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اے نُح میں تجھے حکم فرماتا ہوں اے نُح میں آپ کو حکم فرماتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں یعنی اس قسم کے مطالبات وہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے حکم کے خلاف کہ جو جہالت میں مبتلہ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک اللہ کے نبی ہیں اگر آپ کی توجہ اس طرف نہیں اللہ نے توجہ دلائی کہ آپ اس کے بارے میں سفارش نہ کریں کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے جو کفر پہ مر گیا کوئی سفارش اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی قولا آپ نے عرض کی ربی اے میرے رب انی اعوذ بکا بے شک میں تیری پنہ چاہتا ہوں ان اسألوکا ما لیس لی بھی علم کہ تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں ہے تو اپنا عذر پیش کر دیا یہ بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جو بزریہ وحی بتدریج پتا چلتے چلے جاتے ہیں تو آپ نے قرار کیا کہ اللہ تعالی جس چیز کا مجھے علم نہیں تھا وہ میں نے کہا لیکن اب میں اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا اور میں تیری پنہ چاہتا ہوں وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو مجھے نہ بخشے وَطَرْحَمْنِي اور مجھ پر رحم نہ فرمائے اَكُمْ مِنَ الْخَوَسِرِينَ تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا اب اس پر تھوڑا سا ہور کر لیجئے اور خصوصا میں گزارش کروں گا ان لوگوں سے کہ جو کسی خاندانی نسبت کی وجہ سے اپنے عمل کو نظرانداز کر دیتے ہیں خصوصا مطلب بعض علماء کے بیٹے ہوتے ہیں مفتین اکرام کی اولاد ہوتی ہیں اسی طرح پیر حضرات کی اولاد ہوتی ہیں عالم کو دیکھیں بعمل ہے مفتی کو دیکھیں مفتی صاحب کو بعمل ہے اسی طرح پیر صاحب کو دیکھیں بہت ماشاءاللہ بعمل ہے باشرہ ہے سب کچھ ہے لیکن بعض اوقات اولاد اس کا ایک ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور اسی طرح نات خان ہے بظاہر تقوی ہے پریزگار سب لیکن اولاد کو دیکھیں تو بلکل بعمل اور گویا کے باپ کی بلکل برعکس تصویر ہوتی ہے اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندانی نسبت اور خاندانی جو میرا تعلق ہے یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور بچا لے گا میں نے ضرور کا لفظ اس لئے کہا کہ اگر کوئی حالت ایمان میں ہے تو انشاءاللہ خاندانی نسبت ضرور نفع دے گی ضرور ضرور نفع دے گی ایسا نہیں ہے کہ برعکس قیامت یہ خاندانی نسبت نفع نہ دے لیکن تشویش ناک بات یہ ہے اور قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ نسبت اسی وقت کام دے گی کہ جب انسان ایمان کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہوگا اگر اللہ نہ کرے کوئی کسی وجہ سے ایمان ضائع ہو گیا پھر نسبت نفع نہیں دے سکتی جیسے کہ نو علیہ السلام کا صاحب زادہ کافر ہو گیا تھا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ اس کے بارے میں کوئی سوال نہ کیجئے اس پر توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس لئے ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کسی اچھے خاندان سے کسی بڑی شخصیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے عمل پر توجہ چھوڑ دیں اپنے عقائد کے بارے میں غور تفکر نہ کریں اپنی سوچ اور فکر کو پابندی پابند نہ کریں آزاد چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان ضرور بچ جائے گا ایمان بچے تو پھر نفع ہے ایمان نہ بچے تو نزبت کا کوئی فائدہ نہیں ایمان شرط ہے ایمان ایمان کوئی لائے گا اس کے بعد اللہ نہ کرے اگر کوئی بے عملی رہی اور مطلب عقیدہ ٹھیک تھا بے عملی رہی انشاءاللہ نزبت ضرور نفع دے گی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بخاری کی روایتیں آپ نے شاہد فرمایا کہ میری شفعات میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے ہے یہ سرکار انشاءاللہ نزبت خاص میں ان کی بھی شفعات کروں گا تو جو پھر امت تب ایک عام امتی جس کا سرکار سے نسبی کوئی تعلق نہیں ہے کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفعات کا مستحق ہو رہا ہے تو پھر جس کے ساتھ خاندانی نزبت ہو وہ تو اور زیادہ ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ فرمایا یہ میں اس لئے لمبا کلام کر رہا ہوں کہ میں غلط فہمی نہیں پیدا کرنا چاہتا ہے یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ غلط فہمی پیدا ہو اس لئے تھوڑا اس بات کو سمجھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں جب کسی کافر ملک پر یا شہر پر حملہ ہوتا تو ان لوگوں کو سب سے پہلے اگر وہ فتح ہو گیا تو اسلام کی دعوت دی جاتی قبول کر لے تھا ٹھیک نہیں تو پھر سیکنڈ آپشن یہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا کہ تم ہماری ماتحتی قبول کر لو یعنی ٹیکس دو تو اب تمہاری حفاظت کا ذمہ ہم لے لیں گے تو انہیں کہتے تھے زمی کافر اور جب یہ کافر زمی بن جاتے تھے تو ان کا ایک حق ہوتا تھا باقاعدہ یعنی جس طریقے سے ایک مسلمان کو کسی مسلمان کے قتل پر قصاصاً قتل کر دیا جاتا تھا اسی طرح زمی کے قتل کرنے پر بھی قصاصاً مسلمان کو قتل کیا جاتا تھا اتنا ان کو حق حاصل ہو جاتا تھا اس کی روشنی میں ابھی یہ حدیث دیکھی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کے تین حق ہیں بعض پڑوسی ایسے ہیں جن کے دو اور بعض ایسے ہیں جن کا فقط ایک حق ہے فرمایا جن کے تین حق ہیں وہ وہ ہیں جو مسلمان بھی ہو رشتے دار ہو اور تیسرا پڑوسی ہونے کا حق جس کے دو ہے حق وہ جو مسلمان ہو اور پڑوسی ہو رشتے دار نہ ہو اور جس کا ایک حق ہے وہ ہے کافر معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص رشتے داری کی وجہ سے ایک حق زیادہ رکھا نثال کے طور پر اگر آپ کے تین پڑوسی ہیں ایک کافر ہے اور ایک مسلمان ہے لیکن غیر رشتے دار اور ایک مسلمان بھی ہے رشتے دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے اور آپ نے کوئی ایک کھانا بغیرہ کسی کو بھیجنا ہے اور تینوں محتاج ہیں سب سے زیادہ حق آپ کے رشتے دار کا ہوگا تو جو نبی دنیا کے اندر اپنے رشتے داروں کا حق بیان فرما رہے ہیں کہ ان کا زیادہ حق ہے تو سوچئے جو اس نبی سے تعلق رکھنے والی آپ کی آل مبارکہ ہے اس طرح جو علماء سے تعلق رکھنے والے ہیں فقہاء سے تعلق رکھنے والے ہیں بعمل اور صاحب علم مشایخ سے تعلق رکھنے والے ہیں تو ان کے لئے بھی بروز قیامت بہت انام ہے لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہی کہ دیکھیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے اللہ نہ کرے کہ یہی غرور اور تکبر کہ جی میرا تو تعلق فلان سے ہے میرا تعلق وہاں سے ہے اور انسان دین کی طرف نہیں آتا ہے بے عمل رہتا ہے اور اپنے لئے خوش فہمی ذہن میں پیدا کر لیتا ہے کہ اب تو بروز قیامت انشاءاللہ فلان کی نزبت سے فلان کی نزبت سے میں بخشائی جاؤں گا لیکن یہاں ایک اور خطرناک معاملہ ہے وہ ہے ایمان کے ضائع ہونے کا اگر خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہو گیا ہماری کم علمی اور جہلت کی وجہ سے زبان سے کلم ہے کفر نکلنے کی وجہ سے تو پھر یہ نزبت نفع نہیں دیں گی جیسے نو علیہ السلام کے بیٹے کو آپ کی نزبت نے نفع نہ دیا اس پہ مزید ہم کلام کریں گے نیس پر غرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میرا رہانو ماں کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہانو ماں